وہ یہ کہ آپ کو مجھے ہم سب کو اپنی ڈیلی لائف میں اپنی روز مرہ کی زندگی میں تھوڑا ٹائم تو یقیناً نکالنا چاہیے قرآن پڑھنے کی اگر آپ روز وقت نہیں نکال رہے ہیں تو آپ محروم ہیں آپ ایک بہت بڑی نعمت سے دور اپنی زندگی گزار رہے ہیں ایک ایسی چیز ہے کہ بھائی آپ کے پاس موبائل جو ہے لیکن موبائل میں چارج ہی نہیں کر رہا ہے اب کیا ہوگا اچھے سے اچھا موبائل ہے بنا چارج کے اس کا پرفارمنس نہیں ہوگا ڈیڈ پڑھا رہے گا کوئی کام نہیں ہوگا تو میرے بھائی و میرے بہنیں میں آپ سب کو بھاتا ہوں کہ ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں قرآن پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر ایک آیت ہے قرآن دی سورہ فرقان سورہ 25 آیت 32 اللہ تعالی نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن یا ربی اے میرے رب یقینا میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھے تھے پوری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ بیٹھے تھے مطلب قوم کے تعلق سے یہ بات منی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں سمجھاتے ہیں وہ قابل غور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ بیٹھے ہیں تو ان میں وہ لوگ بھی آتے ہیں سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کے پیغام کو سنا ہی نہیں گوھر ہی نہیں کیا انکار کر دیا جنہوں نے اس نصیحت سے جو آسمانوں کے اوپر سے اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام جو سارے انسانوں کے لئے آیا ہے اس پیغام کے بارے میں سوچا ہی نہیں گوھر ہی نہیں کیا داریک انکار کیا تو چھوڑ دیا انہوں نے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے نہیں اس پہ غور اور تدبر نہیں کرتے اس کے پیغام کے بارے میں سوچتے نہیں انہوں نے بھی چھوڑ دیا مطلب چھوڑ دیا ہے انہوں نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ شکایت ان لوگوں کے تعلق سے بھی ہے اور یہ بات کے تعلق سے ہم سب کو درنا چاہیے کہیں ہمارے لئے ایسا نہ ہو جائے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو عمل کرنے کے تعلق سے چھوڑ دیتا ہے اس نے بھی چھوڑ دیا ہے تو چھوڑنے کی کئی ساری شکلیں ہیں قرآن کے پیغام کو ہم نہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سرہ یونس میں فرمایا سرہ دس آیت نمبر 57 یا ایوہ الناس اے انسانوں قد جاعتکو موئزتوں میں ربکم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے ایک نصیحت آئی ہے تمہارے رب کے طرف سے ایک موئزہ نصیحت آئی ہے وشفاء لما فی الصدور اور شفاء ہے بیماری کی شفاء ہے ہیلنگ ہے وہ بیماری کی ہیلنگ ہے جو تمہارے دلوں میں بیماری ہوتی ہے سینوں میں بیماری ہوتی ہے وہ بیماری کی شفاء ہے وَحُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لئے